بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آل فور یو کوکنگ اینڈ ویلوک کے کچن میں خوش آمدید آج بن رہا ہے گاجر کا حلوہ کیونکہ ہزبند کی بڑے ہیں تو ان کے لئے سرپرائز ہے ان کو پسند ہے حلوہ اور علوم مٹر کیمہ بھی بن رہے ہیں اور وہ الگ سے ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے کل کیونکہ ان کو پسند ہے تو الگ الگ چیزیں اس لئے میں نے ریسپی بنائی ویڈیو بنائی کیونکہ بڑی لینٹھی ہو جاتی ہے اگر گاجر کا حلوہ اور کمال مٹر میں ایک ساتھ ویڈیو میں ڈال دیتی تو بڑی لینٹھی ہو جاتی ہے تو ویڈیو کو پلیز رہنڈ تک دیکھئے گا گاجریں کش ہو رہی ہیں نئے آنے والے پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ریسپی آپ کو کیسے لگی شیئر کرنے سے دوسروں کا بھلا بھی ہوتا ہے جسے لگی شیئر کریں گاجریں کش کر رہے ہیں اور کافی ساری دیکھیں یہ چار کلو گاجریں ہیں جس کو میں نے چھل کر دھو کر دیا یہ دیکھیں چھلی ہیں گاجریں اور دھو کر دیا ہے اور یہ کش کر رہے ہیں اور کافی ماشاءاللہ تیز تیز کر رہے ہیں پس جب بھی میں گاجر کش کرتی ہوں میرے ہاتھ ہی کر جاتے ہیں تو چلیے کش کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کریں گے گاجریں چھلے پر کچھ بھی نہیں ڈالا کلو دودھ میں اس میں ڈال رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فل فیٹ ہے اور اس میں کیونکہ کم اس لئے میں نے ڈالا ہے اس میں کیونکہ میں ڈرائی ملک بھی ڈالوں گی تو اس وجہ سے اس میں میں نے کم ڈالا ہے اگر آپ ڈرائی ملک نہیں ڈالے تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں اس کو میں نے پکنے کے لئے رکھ دیا ہے تھوڑی تیر میں اس سے دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پرسوں سے بجلی کا نظام درم بھرم ہو چکا ہے تو بار بار لائٹ آرہی ہے اور جا رہی ہے تو لائٹ جا چکی ہے تو ہاف کیجی چینی ہے یہاں پر جو کہ میں یہاں شامل کرنے لگ رہی ہوں اور میں نے آپ کو اس لئے دکھایا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً دس منٹ ہو گئے ہیں اس کو میں نے فل فیمپل پکایا ہے اور اب یہ چینی بھی اس میں میں مکس کروں گی اور ملٹ کروں گی اللہ کہہ جب تک لائٹ آجائے اس میں بھی تین چار منٹ لگ جائیں گے پانچ سے سات منٹ بلکے لگ جائیں گے اچھا جی یہ دیکھیں جی چینی بھی اس میں ملٹ ہو گئی ہے پانی بھی تقریباً خوشک ہونے کے قریب ہے تو یہاں پر جو ہے نا میں ایک پاؤ تقریباً بھی شامل کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور میں اس کی بھنائی کروں گی دانے دار قسم کا ہلوہ ہمارا بنے گا بس لائٹ کی تھوڑی سی پرابلوم ہے ٹھیک ہے تو تقریباً دس منٹ لگیں گے اس کی بھنائی کرتے ہوئے ساتھ ساتھ رہیے گا میں آپ کو تعدیر ہوں گی کہ اور ہم نے کیا کیا چیزیں اس میں ڈالنی ہیں تقریباً دس سے پندرہ منٹ لگیں ہیں جی اور بھنائی جو ہے وہ اچھے ہو گئی ہے اچھا آپ نے اس کو زیادہ دیر تک بھوننا بھی نہیں ہے کیونکہ اس کا دانہ ختم ہو جائے گا اور دانے دار ہلوہ جو ہے نا وہ زیادہ پسند کیا جاتا ہے تو یہاں پر میں ایک cup milk powder جو ہے وہ شامل کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ڈال دیا اور اس کو ہلکی ہاتھوں سے ہم نے مکس کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس سے بہت خوبصورت لکھ آتی ہے اور بہت زبردست ٹیسٹ ہو جاتا ہے دیکھیں آپ کہ کتنی زبردست اس کی لکھ ہو رہی ہے تو ہم اس کو اچھا سا مکس کر دیتے ہیں تقریباً تیاری کے قریب ہے ہمارا گاجر کا حلوہ یہ دیکھیں دیکھیں لیکن اگر اس کو مکس کرتے ہیں اب ہم نے اس میں کھویا بھی ایڈ کر دیا ہے کھویا بھی کھویا بھی مکس کر دیتے ہیں بچے سے اب ہم اس میں 3 ڈدد پھینٹے ہوئے انڈیں اس طرح شامل کریں گے تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اور تھوڑی دیر پڑھا رہنے دیں گے تاکہ انڈوں سے اس کی لک جو ہے وہ تھوڑی اچھی آئے یہ دیکھیں اس طرح تھوڑی دیر پڑھا رہنے دیں گے انڈوں کو تاکہ انڈے پکچیں تھوڑا سے ٹھیک ہے پھر ہلکی ہاتھوں سے اس طرح مکس کریں گے اچھا نکال دیکھیں سائٹ سے نکال دیکھیں ابھی میں نے تھوڑے سے مکس کیا تھوڑے نکال دیکھیں اسی طرح باقی کے انڈے بھی ڈال دیں گے تھوڑی دیر پڑھا رہنے دیں گے اور پھر مکس کریں گے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ اور ذائقہ اور لک آتی ہے الحمدللہ جی ہلوہ تیار ہو گیا ہے تو اس کی گارنش کرتے ہیں بتاتی ہوں میں اس میں کیا کیا چیزیں ڈالوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زبردست ہلوہ تیار ہوا ہے ہمارا ماشاءاللہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہاں پر میرے نا خوئے میں تھوڑا سا دودھ ملا کر اس کو تھوڑا لیکوٹ کر لیا تھا تاکہ آرام سے اس کے اوپر سپریٹ کیا جا سکے تو آپ دیکھیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں خوئے ڈال دیا اور یہاں پر میرے پاس خوپرا ہے اس کو گارنش کر دیتے ہیں کچھ بادام لگا لیتے ہیں کچھ بادام لگا لیتے ہیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو نوٹفکیشن آپ کو ملے اور پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ میرا واش ٹائم جلدی سے پورا ہو جائے دانے دار گاجر کا حلوہ تیار ہے لائک کمنٹ شیئر کر کے حوصلہ افضائی ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ